آپ پیچھے جا کے میچیز دیکھو ورات کولی کا کورڈ رائب دیکھو یہاں آپ بابر آدم کا کورڈ رائب دیکھو یہاں آپ کے انویلیمسن کا دیکھو تو آپ نے جو یہ والا پاؤں آپ کا ہے وہ زیادہ آگے ہو جانا چاہیے یہ جتنا آگے جائے گا اتنا آپ میڈل کر سکو گے اسلام علیکم وی آر بیک ان ادر کرکٹ انفورمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے جمعہ مبارک باقی یار آج جو ہے ہم لوگ سیکھنے والے ہیں ہمیں کورڈ رائب ہمیں کیسے کرنا ہے فاسٹ بولر سپینر کورڈ رائب ہمیں کیسے کرنا ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ اونڈ رائب کیسے کرنا ہے آئی ہوپ اس سے آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہوا ہوگا اور آپ نے اسے فائدہ اٹھایا ہوگا باقی یار اینی ویڈ ویلکم بیک ہو گیا تم سب کا این ادر ویڈیو میں اگر ابھی تک تم لوگوں نے شیدی ویلوگنگ جوائن نہیں کیا تو جلدی سے لائک شیئر سبسکراب کر کے بیل آئیکن دبا کے شیدی ویلوگنگ جوائن کر لیں تو سب سے پہلے ویڈیو کرتے ہیں اس کے بعد جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ یار ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے آج جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں بس میں نے ویڈیو کرنا ہے آپ نے بھی ویڈیو کر لینا ہے اس کے بعد سٹارٹ کرنی ہے یہ ڈریل پہلے تو میں آپ کو دو چیز بتا دیتا ہوں دو چیزیں جو کہ آپ نے لازمی سے کرنی ہے یہ اگر آپ کر لیتے ہو پرپیکٹ تو ایزیل آپ کوٹ رائپ کر سکتے ہو پھر آپ کوٹ رائپ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی تو پہلی چیز جو ہے وہ آپ کا اسٹانس ہے آپ نے اسٹانس کیسے لینا ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ پاؤں یہ جو آپ کا پاؤں ہے یہ اگلا پاؤں یہ آپ کتنا آگے لے جاتے ہو جتنا یہ آگے لے جاؤ گے اتنا آپ ایزیلی کر سکو گے تو آپ لوگ دیکھو آپ پیچھے جا کے میچیز دیکھو گھرات کولی کا کر دیکھو یہاں آپ بابر آدم کا کر دیکھو یہاں آپ کے ان ویلیم سنٹا دیکھو تو آپ نے جو یہ والا پاؤں آپ کا ہے وہ زیادہ آگے ہو جانا چاہیے یہاں جتنا آگے جائے گا اتنا آپ میڈل کر سکو گے اگر یہ آپ کا پیچھے رہ جاتا ہے جیسے مثال جو ہے شبمنگل کا ہے پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ ایزیلی فرن فٹ نہیں کھیل سکتا ہے تو اس وجہ سے یہ چیز آپ نے لازمی سے نوٹ کرنی ہے اور جلدی سے اپنی جو ہے ریل سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو میں نے اپنا اسٹانس لیا اسٹانس لے لیا آپ سمجھو میں فاسٹ بولر کو کھیل رہا ہوں ٹھیک ہے فاسٹ بولر کو میں نے کور ڈرائب کرنا ہے سب سے پہلے پہلے ہم سکھیں گے فاسٹ بولر کو کرنا پھر اس کے بعد جو ہے ہم سکھیں گے کہ اس پینر کو کیسے کور ڈرائب کرنا ہے کیونکہ شروع شروع میں زیادہ تر جب بھی آپ نہیں بول کے ساتھ کھیلتے ہو پتور اپنر یا ون ڈاؤن یا پورت نمبر جو بھی ہے تو آپ ایزیلی جو ہے مقلب پیلے فاسٹ بولر ہی آتے ہیں شروع میں تو ان کو کھلنا پڑتا ہے تو جب بھی باہر والی بول وہ دیتا ہے تو اس کو ہم پنش کیسے کریں کور ڈرائب کیسے کھلیں تو آج ہم یہ سیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے اسٹانس لیا یہ بول تو میں نے اپنے سے دور رکھی ہے ٹھیک ہے ادھر جو ہے اب میں نے اسٹانس لیا ٹھیک ہے اپنا اسٹانس میں نے لیا کیلئے ٹھیک ہے فاسٹ بولر ہے اب وہ باہر بول کر رہا ہے ٹھیک ہے اب بول آرہی ہے میں نے اس ٹرانس لیا ٹھیک ہے اب دیکھو میری یہ ٹانگ یہ گھٹنا جو ہے نا میرا دیکھو کتنا آگے آیا ٹھیک ہے لیکس ٹرم پہ میں خڑا ہوں اور میرا گھٹنا آلماس ٹرم پہ آگے جا کے پہنچا ہے ٹھیک ہے اب یہ بول ہے ٹھیک ہے اب اتنا بھی آگے نہیں لے کے جانا کہ آپ ان بیلنس ہو جاؤ بیلنس بھی نہ کر سکو تو آپ نے یہ چیز کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کی بوٹی بھی بیلنس ہونی چاہیے اور آپ شورٹ بھی اچھے سے کھیل سکو ٹھیک ہے بیٹ کے ساتھ میڈل کر سکو اگر میڈل ہوگا تو یقین ہے چوکہ ملے گا آپ کو تو دیکھو یہ چیز اب دیکھو پیچھے اب گیا جا پاؤں آگے ہے ٹھیک ہے اب ایسے بیٹ ایسے آئی میری ٹھیک ہے پہلے مجھے سیدھے بھلے سے کھیلنا ہے ٹھیک ہے جب میں سیدھے بھلے سے کارڈ ریو کروں گا نا تو مطلب جو بھی میرا میڈل ہوگا نا تو ایزی لی مجھے پتا ہے کہ اچھا شورٹ لگ جائے گا اور چوکہ مل سکتا ہے مجھے تو پہلا یہ تھا ٹریل ٹھیک ہے سیکنڈ ڈریل ہمارا جو ہے فاس بولر کے اگرس اب سیکنڈ ڈریل میں ہمیں ٹھیک ہے سٹانس لیا آگے گئے ٹھیک ہے پاؤں آگے گیا ہمارا بلکل دیکھو پورٹ سسٹم پہ آگیا لیک پہ کھڑے ثھڑ ہو گیا فورة سٹ Quanس بول اس کو پہل رہا ہے زیادہ آپ یہاں سے ٹھیک ہے آای ہے دور سے کھیلنا ہے بیٹ آئی ایسے دور سے کھیلنا ہے ٹھیک ہے بیٹ آئی اس ڈریل سے کھیلنا ہے ٹھیک ہے ہمارا دوسرا ٹھیک ہے تھرڈ ریل جو ہے وہ میں کر کے آپ کو دکھاتا ہوں들 ہیں یہ ہمارا تھات ریل ہے ٹھیک ہے بول آئی اٹھ بول کر رہا ہے ٹھیک ہے بائیر بول کی اس نے اب میں آگے گیا کہ میں چلا گیا if't is مطلب جو ہے تھاڑ اسٹم پیٹھیک ہے جواب اسٹم میں نے اس پہ جلا لیا ٹھیک ہے اب میرا پاؤں دیکھو لے گزی ایوی اللہ پاؤں ادھر آ گیا ادھر آ گیا اور میں نے اسے ایزی خیلے ٹھیک ہے ایسے ایزی کھلے جب آپ ایزی کھل ہو گئے نا ٹھیک ہے ایسے میں نے ایزی کھیلا تو ایزی مجھے جو ہیں یہ جو ہوتا ہے ایکسٹرہ Уورور کے بیچ میں یہ پس سے چوکا مل سکتا ہے تو یہ چیز آپ نے کرنی ہے اس چیز کو لازمی سے کرنا ہے میں ان چیز آپ کا یہ پاؤں ہے اگلا والا چوکے آگے ہونا چاہیے لازمی سے آگے آنا چاہیے اگر یہ آپ کا کام نہیں کر رہا پوٹو ہے تو آپ کو کبھی بھی ریج آؤٹ ہو سکتے ہوئی دیلی اب جو ہے ہماری فورتھ ڈریل کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی فاس بولر کے سامنے ٹھیک ہے پوٹیل یہ ہے کہ وہ تھوڑی بول کر رہا ہے پیچھے ٹھیک ہے موں میں بول نہیں کر رہا ہے پیچھے کرنا ہے اسے خیلنا ہے ایسے ھکے اسے اب دیکھو اسے اسے جب ہم ہاں کھلیں گے کہ بل کے اسے یہ ہے ہمارا بلہ ہے کہ اس کا م проб عمائل پر پھر سے یہ دیکھو یہ exchange ایسے جب ہم کھلیں گے ہمیں گے ہمیں جو کام ہے جا پہدھ ہورا اچھا ہمارا ہahon علا سکتا اس چیز سے ہجہے ہیں ہم کریں گے ادھر سے ٹھیک ہے دور سے تھوڑا کلیں گے اگر ہمارا یہ بوٹم ایٹ بھی لگتا ہے نا پھر بھی ہمارا جو ہے پوائنٹ کی طرف سے چوکا مل سکتا ہے ہمیں کیونکہ پوائنٹ والا فیلڈر فائن ہوتا ہے زیادہ تر تو یہاں سے گیپ نکل کے بھی چوکا مل سکتا ہے تو یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے پیچھے دوری بول ہو رہی ہے اس کو تھوڑا دور سے کلنا ہے ایسے جب آپ کھیلو گے نا تو کورڈ ریب ہوگا میٹر ہوگا تو اچھا چوکا ملے گا نہیں دو اگر ایج بھی لگانا مطلب تھوڑا بوٹم ایٹ لگا تب بھی چوکا آپ کو مل سکتا ہے پوائنٹ کی طرف سے تو یہ ہماری چیز چوتھی ڈریل پانچوی بھی کرنے والا ہوں اب گائز ہماری جو ہے پانچوی ڈریل میں کرنے والا ہوں یہ لاسٹ بولر کے اجینٹ ٹھیک ہے جو لاسٹ ڈریل ہماری ہے پانچوی اب یہ دیکھو میں اسٹانس لے کے کھڑا ہوں بولر نے بول کی اب میں سیدھے والے سے کھلا ٹھیک ہے بلکل سیدھے میرا مو جو ہے نا یہ دیکھ رہے نیچے ہو جاتا ہے یہ آپ نے نیچے نہیں کرنا ہے آپ نے بول پہ نظر رکھنی ہے ٹھیک ہے بول پہ جب آپ بول کو شارڈ مارو گے نا تو آپ کی نظریں جو ہے نا وہ سیدھی بول پہ ہونی چاہیے بول پہ ہوگی تو آپ ایزیلی شورٹ کھیل سکھو گے دیکھو بولر نے بول کی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو ایسے ایسے کھلنا بلکل سیدھے والے سے بلکل سیدھا کریکٹ والا ہوتا کی جو بھی بیٹ میں لگے نا تو بول ایسے نکلے کی جیسے بس بول گئی بلے کو ٹچ ہوئی اور بول گیا کہ بانڈری کو ٹچ ہوئی ایسے اس سے آپ شورٹ بھی کھیل سکتے ہو مطلب کور کے اوپر سے چکا بھی لگا سکتے ہو وہ بھی ہیزی ہے لیکن وہ آپ نے فیلڈر چیک کر کے مارنا ہے یہ چکا پاسٹ بولر کو ایزی لی لگا سکتے ہو دیکھو پیچھے دوری بول کر رہا ہے اب یہ دیکھو یہ ایسے 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 آپ نے ماننا ہے تاکہ کور کے اوپر سے ہو ایکسٹرہ کور اور کور کے بھی مطلب جو ہے آف سائیڈ والا فیلڈر نے نا اس کے بیچ میں سے بول گرے جا کے باہر چکا بھی لگ سکتا ہے چوکا بھی لگ سکتا ہے یہ آپ لازمی سے ٹرائے کرنا ہے کیونکہ پاور پلے میں یہ والا فیلڈر جو ہے دونوں اندر ہوتے ہیں یہ آپ ٹرائے کریں اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا یہ چیز آپ دیکھو یہ چیز آپ نے لازمی سے کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو زیادہ آپ نے اپنی جو ہے طاقت نہیں لگانی ٹائمین سے کھیلو گے تو بہت ہی اچھا شورٹ بھی بنے گا اور آپ ایزی لی جو ہے اس سے رنس بھی بان سکتے ہو بنا سکتے ہو تو یہ چیزیں آپ نے اپلائے کرنی ہے یہ ہماری پانچ ڈریل تھی فاسٹ بولر کی تو گائز یہاں پہ میں جو ہے ویڈیو کو کرنے لگا ہوں انڈ لائک شیئر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی سے دبا دینا ہے تاکہ آنے ہا لی جو بھی ویڈیو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے پوچھے تاکہ آپ وہ دیکھیں دیکھیں اور اس سے سیکھیں کافی کچھ باقی یار ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لگنا دعاوں میں یاد رکھنا شیدی لوگ کے دیجئے اجازت اللہ حافظ